اسلام علیکم ناظرین آپ سب کیسے ہو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر ریسے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں رمضان پیشل حریص اور حلیم چلے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس کی ریسیپی ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے کوکر میں مٹن اسے میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی کوٹمیر یعنی کی کورینڈر پھر ڈالوں گی ہاری مرچی اور پودینہ نیچ جائے گا ہاری مرچی ہمیں یہاں پہ ریڈ چلی پوڈر بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور لے لیا ہے پودینہ مینٹ لیوز اب اس میں میں ڈالوں گی ہلدی اور ایکی ترمیرک پڈر جنجر گالک پیسٹ اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالی مرچی پڈر یہاں جائے گا گرم مسالہ پڈر بڑی الائچی نہ ہاری مسالہ زیرا پورڈر اور میاں ڈالوں گی کوکینگ آئل اور اس میں میں ڈالوں گی نمک اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے پانی ڈالوں گی میں پائن ڈال کے اسے ڈکڑا لگا کے گیس پہ چڑھا دوں گی گوش کو اچھی طریقے سے گلنے کے لیے ہمارا جو گوش یہ جو مٹن ہے وہ اچھی طریقے سے گلنے چاہیے جو گوش کے ریشے ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے کھلنے چاہیے ملوں ملوں ڈالوں اب اسے میں گیس پر رکھنا چڑھا دوں گی جب تک ہمارا گوش گلتے رہے گا میں یہاں پر ون کپ کیسری روا یعنی کی گہوں کا روا لے لیا ہے ون کپ چنے کی دال اور ون کپ ماش کی دال یہ تینوں چیزیں لے کر اسے دھولوں گی اور اسے میں گلنے کے لیے چھولے پر چڑھا دوں گی ہمیں جو دالے اسے پکانے کے لیے ہمیں ایک دو گھنٹے پہلے ہی اسے بھیگنے رکھنا ہے چلے ابھی سے ہم گیس پر چڑھا لیتے ہیں ہمارا جو گوش مٹن ہے وہ گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہم ملک برطر میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر سے ہم گرینڈ کر لیں گے پھر چکا ہے ہمارا جو گوش مٹن ہے گوش مٹنiatی ہمارا جو گوش ہمارا جو گوش ہمارا جو گوش ہمارا بھین گ видел ہمارا جو دکھ اب چاہے تو مٹن کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں سیم پروسیس رہے گا ہاں یہ خیال رہے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ بھول لے چکن ہونا چاہیے یہاں ہمارے جو ڈالے تھے وہ بھی گل چکے ہیں یہاں ہمارا جو مٹن ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے گرینڈر میں یا جار میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسے پیس لیں گے جب گوش پیسے جائے گا اس کے بعد جو ہمارے ڈالے تھے وہ بھی پیس لیں گے اور پوروں کو ملا کے ایک جگہ رکھ لیں گے کیوش ملتا ہے جب گوش پیسے جائے میں نے گوش اور ڈالے صبح اکٹاپ ہی اس کے رکھ لیا ہے میں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے ساتھ میں یہاں پہ کالی مرچی پاورڈر اچھی پاورڈر اور لیمن جوز ایٹ کر لوں گی میں نے لیا لیا لیمن جوز کالی مرچ پاورڈر اچھی پاورڈر اچھی پاورڈر اچھی پاورڈر اچھ پاورڈر اب اسے میں گیاز پاورڈر دھیمیاز پاورڈر اچھی پاورڈر گوٹ لوں گی یاد رہے ہیں ناظرین ہمیں یہاں پہ اس سٹیج پہ گوش یا مٹن کو جتنا ہم گھوٹیں گے اتنا اچھا ٹیکچر آئے گا مجھے یہاں کالی میرچی کم لگی تو میں نے پھر سے کالی میرچی ایڈ کیا ہے اسی طرح سے گیٹھتے جائے گیٹھتے جائے جب تک یہ ہمارے ہری یعنی کہ ہلیم ہوتے رہے ہم یہاں سیڈ میں پیاس تل لیں گے تجنید شکریہ شکریہ ہماری پیاز بھی ہو چکی ہے اور ہریز بھی اب آتی ہے پلیٹر کی باری میں یہاں اوپر سے گھی دالوں گی ایکچولی نہ ہری بھی دالتے ہیں ہٹیوں کا سوپ میں نے یہاں پہ سکپ کر دیا ہے اب دالوں گی یہاں پہ گھی پھر دالوں گی تلی ہوئی پیاز پھر اس کے اوپر سے گانش کروں گی کوٹمیر پودینہ کورینڈر اور مینٹ لیز اور نیمبو ناظرین اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی رمضان سپیشل ہریز ہے کیسے لگی آج کی ہماری ریسیپی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ہیدر آبادی مزیدار پکوان پھر ملتے ہیں کچھ نئی ریسیپی کی ساتھ جب تک خدا آفیس موسیقی